موسیقی بہرحال امیر حمضہ صاحب نے بتایا ہو کہ نہ بتایا ہو مجھ کو اندازہ ہو گیا کہ آج اختصار کیسے کہا جاتا ہے بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے بہت ہی شائستگی کے ساتھ اور شائستہ لبالعجے کے شائر بھی ہیں امیر حمضہ صاحب ہمارے شائر بھی ونڈی کی نمائندگی کرتے ہیں آزمگر سے تشریف لائے ہیں علی جناب فیضی آزمی صاحب ہمارے حسیب جامعی صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں اور ان کا کلام یہ شیر کے مسافروں کے سفر کی کہانیاں سن کر مسافروں کے سفر کی کہانیاں سن کر مجھے بھی شوق ہوا ہے کہ میں شہر میں رہوں آل جناب فیضی آزمی صاحب سلام علیکم حضرات بہت خوبصورت ماحول اور عزیز بھائی کی محبت میں آپ کے سامنے اپنی بات کی شروعات یہاں سے کرتا ہوں جب تیرگی کے رت سے اتر جائے گی یہ رات جب تیرگی کے رت سے اتر جائے گی یہ رات پھر ایک نئے چراغ کے گھر جائے گی یہ رات جب تیرگی کے رت سے اتر جائے گی یہ رات پھر ایک نئے چراغ کے گھر جائے گی یہ رات اے جگنو تمہاری حفاظت خدا کرے اے جگنو تمہاری حفاظت خدا کرے لگتا ہے پر تمہارے قطر جائے گی یہ رات اے جگنو تمہاری حفاظت خدا کرے لگتا ہے پر تمہارے قطر جائے گی یہ رات اور دوسری کہ ستم کے ہاتھوں سے سنگو سنان ماغے ہے ستم کے ہاتھوں سے سنگو سنان ماغے ہے عوام امن پسند حکمران ماغے ہے ستم کے ہاتھوں سے سنگو سنان ماغے ہے عوام امن پسند حکمران ماغے ہیں اب اس سے بڑھ کے زمیدار کیا ستم ڈھائے اب اس سے بڑھ کے زمیدار کیا ستم ڈھائے جو بے زمی ہیں انہی سے لگان ماغے ہیں اب اس سے بڑھ کے زمیدار کیا ستم ڈھائے جو بے زمی ہیں انہی سے لگان ماغے ہیں اور دو شیر کے سلکتی بستیاں لاشوں کا یہ امبار کیسا ہے سلکتی بستیاں لاشوں کا یہ امبار کیسا ہے یہی سنسار ہے مولا تو یہ سنسار کیسا ہے ابھی تک قصہ یوسف زلیخہ سنتے آئے ہیں چلو اب دیکھتے ہیں مصر کا بازار کیسا ہے ابھی تک قصہ یوسف زلیخہ سنتے آئے ہیں چلو اب دیکھتے ہیں مصر کا بازار کیسا ہے اور دو تین شیر کہ حکایتِ لب و رخصار کچھ نہیں لکھتے حکایتِ لب و رخصار کچھ نہیں لکھتے یہ کیوں غزل کے پرستار کچھ نہیں لکھتے یہ کیوں غزل کے پرستار کچھ نہیں لکھتے اسیرِ مسلحتِ وقت ہے یہ اہلِ کلم اسیرِ مسلحتِ وقت ہے یہ اہلِ کلم جہاں ہوا ہے شرربار کچھ نہیں لکھتے جہاں ہوا ہے شرربار کچھ نہیں لکھتے ہمارا سچ کبھی تاریخ میں نہ آئے گا ہمارے سچ کبھی تاریخ میں نہ آئے گا ہمارے زخم پہ اخبار کچھ نہیں لکھتے ہمارا سچ کبھی تاریخ میں نہ آئے گا ہمارا سچ کبھی تاریخ میں نہ آئے گا ہمارے زخم پہ اخبار کچھ نہیں لکھتے اور دو شیر اس کے بعد غزل کلم کو رکھ دوں دراز دستے دعا کروں میں کلم کو رکھ دوں دراز دستے دعا کروں میں ہر ایک منظر جھجھوڑ دیتا ہے کیا کروں میں کلم کو رکھ دوں دراز دستے دعا کروں میں ہر ایک منظر جھجھوڑ دیتا ہے کیا کروں میں تقاضہ مجھ سے یہ کر رہا ہے میرا زمانہ کہ مسلحت کا لباس پہنوں ریا کروں میں تقاضیم اس سے یہ کہہ رہا ہے میرا زمانہ کہ مسلحت کا لباس پہنوں ریا کروں میں اور آخر میں غزل کہ ایسے حالات کے مارے تو نہیں ہوتے نہ ایسے حالات کے مارے تو نہیں ہوتے نہ اپنے گردش میں ستارے تو نہیں ہوتے نہ ایسے حالات کے مارے تو نہیں ہوتے نہ اپنے گردش میں ستارے تو نہیں ہوتے نہ اور کشتیاں کتنوں کی مجھدار میں رہ جاتی ہیں کشتیاں کتنوں کی مجھدار میں رہ جاتی ہیں سب کی قسمت میں کنارے تو نہیں ہوتے نہ کشتیاں کتنوں کی مجھدار میں رہ جاتی ہیں سب کی قسمت میں کنارے تو نہیں ہوتے نہ اور متحد کاش جو ہو جاتی یہ ملت یارو متحد کاش جو ہو جاتی یہ ملت یارو اتنی جانوں کے خسارے تو نہیں ہوتے نا متحد کاش جو ہو جاتی یہ ملت یارو اتنی جانوں کے خسارے تو نہیں ہوتے نا اور اپنے لشکر میں قیادت کی کمی تھی ورنہ جنگ دشمن سے ہم ہارے تو نہیں ہوتے نا اپنے لشکر میں قیادت کی کمی تھی ورنہ جنگ دشمن سے ہم ہارے تو نہیں ہوتے نا اور کاش وہ چاند سرے شام جو ہوتا چھت پر کاش وہ چاند سرے شام جو ہوتا چھت پر اتنے مغرور ستارے تو نہیں ہوتے نا کاش وہ چاند سرے شام جو ہوتا چھت پر اتنے مغرور ستارے تو نہیں ہوتے نا لطف تو جب ہے انہیں کھول کے رکھو جانا لطف تو جب ہے انہیں کھول کے رکھو جانا بند آنکھوں سے اشارے تو نہیں ہوتے نا لطف تو جب ہے انہیں کھول کے رکھو جانا بند آنکھوں سے اشارے تو نہیں ہوتے نہ اور اپنی پلکوں پہ سجالیں ہسی منظر فیضی ہر گھڑی ایسے نظارے تو نہیں ہوتے نہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت امدہ کلام بہرین سے تشریف لائے فیضی آزمی صاحب اپنے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے